تو اگر ہم لوگ سیکنڈ کوشن کی طرف دیکھیں تو یہ بھی بہت ایزی سا کوشن ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے سیریز گیون ہے ایکس پلس فائف ہول پاور این تو جیسے کہ ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سیریز کو اوپن کرتے ہیں اچھا یہ سیریز ہم کیوں اوپن کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سیریز کے کریکٹر کو دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کی سیریز ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا تو جب ہم لوگ انٹرویل پٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے پھر طرح سے سیمبل سا ایزی بن جاتا ہے اچھا یہ سب سے پہلے سیریز اوپن کریں گے تو زائری باتیں ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے پاور سیرو ڈالیں گے پھر پاور ون ڈالیں گے اور پاور ٹو ڈالیں گے اور سو آن چلتی رہے گی یہ سیریز اب ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے ناو یو این لیں گے یو این ہمارے پاس کیا ہے ایکس پلس فائف پاور این تو یو این پلس ون کیا بنے گا یو این پلس ون بنے گا ایکس پلس فائف این پلس ون ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپسلوٹ میں دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یو این پلس ون ڈیوائیڈ یو این تو یو این پلس ون ہمارے پاس کیا تھا ایکس پلس فائف پاور این اور اس کو میں الگ کر دوں گی پاور کو اور ایکس پلس فائف اور اپسلوٹ لگانا نہ بھولیے گا اور نیچے x پلس 5 ہے پاور n ہے تو ظاہری بات ہے پاور n پاور n کینسل ہو جائے گا ہمارے پاس absolute میں بچ جائے گا x پلس 5 اس سائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مائنس 1 ہوتا ہے اس سائٹ پہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے پیچ میں تو ہمیں x کی ویلیو چاہیے تو ظاہری باتیں ہم کیا کریں گے مائنس 5 کو تینڈوں میں ملٹیپلائے کر دیں گے تو جب ہم لوگ مائنس 5 لے لیں گے ٹھیک ہے minus 1 less than x پلس 5 minus 5 1 minus 5 جب minus minus ہو جائے گا تو minus 6 ہو جائے گا ادھر سے دونوں cancel ہو جائیں گے absolute میں x رہ جائے گا اور ادھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا minus 4 تو ہمارے پاس intervals کیا نکلے جی بالکل intervals ہمارے پاس نکل گئے minus 6 and minus 4 ٹھیک ہے تو minus 6 لگ دیں گے اور minus 4 لگ دیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے یہ ہمارے پاس interval ہو گئے اب ہمیں radius فائن کرنا ہے radius کا formula میں لکھ چکی ہوں تو اس کا radius جب ہم لوگ اس میں یہ دونوں points put کریں گے تو اس کا radius بھی ہمارے پاس کیا نکلے گا 1 نکلے گا صحیح ہے یہ interval ہو گیا یہ radius ہو گیا اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ جو دو intervals ہمارے پاس آئے ہیں ان پر ہمارے پاس series کس form کی بنے گی تو وہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو series given ہے وہ ہمارے پاس ہے x plus 5 power n ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس میں x کو 6 put کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ series کس طرح کی form ہوگی چلے دیکھتے ہیں x کی جگہ 6 put کیا plus 5 power n تو اس سے ہمارے پاس کیا بن جائے گا اس سے ہمارے پاس series بنے گی 5 سے ہم لوگ minus 6 اور ہمارے پاس ہے 5 تو جب ہم لوگ ان دنوں کو card دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا minus 1 تو minus 1 whole power n ہمارے پاس کیا ہوگی یہ ہمارے پاس بن جائے گی ایک harmonic series بنے گی لیکن جب harmonic series بنے گی تو وہ کیا ہوگی diverge ہو جائے گی تو ہمیشہ جو harmonic series ہوتی ہے وہ diverge ہوتی ہے تو جو minus 6 ہے اس سے ہمارے پاس series کیا ہو رہی ہے diverge ہو رہی ہے اب اگر ہم لوگ بات کریں minus 4 کی تو minus 4 put کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس series کس طرح کی form کرے گی minus 4 plus 5 power n اس سے ہمارے پاس 1 آئے گا جو کہ ہمارے پاس ایک divergent series ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گئی diverge ہو گئی اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ یہ تین conditions لکھیں گے صحیح ہے تو جو میں نے کہا تھا کہ اب یہ باقی کے تین conditions میں نہیں لکھوں گی تو دیکھیں میں پڑھ کے بتاتی ہوں یہاں پر بھی ہمارے پاس radius 1 تھا ٹھیک ہے اور intervals ہمارے پاس کیا تھے minus 6 اور minus 4 تھا the interval absolute conversion بھی minus 6 minus 4 ہوگا اور there is no value for which the series converge conditionally ٹھیک ہے تو ہمارے پاس میں نے یہ read کر کے بتا دیا کہ کس طرح کی statements ہوں گی تو next ہم لوگ کریں گے question number 3 موسیقی موسیقی